سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کو پتا ہے آقا کی آمد آمد کا معاملہ کیا ہے حضور سید عالم کی آمد کی کیفیت کیا ہے سید عالی حضرت فتاوہ رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ سیدنا امام احمد ابن حمد کا قول ہے کہ شب جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت عامنہ کے شکم میں آیا اس لئے اس دن کو سیدنا امام احمد ابن حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شب جمعہ کو شب قدر سے افضل مانتے ہیں وجہ یہ ہے اللہ اکبر سیدنا امام احمد ابن حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عالی حضرت اپنی کتاب فتاوہ رضویہ میں نکل کرتے ہیں مداری جن نبوہ جلد اول کے اندر سیدنا شیخ عبداللک محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شب جمعہ میں حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور مصطفیٰ جب شکم آمنہ میں آیا وہ شب قدر سے افضل ہو گئی آپ اندازہ فرمائے ارے جس میں نور مصطفیٰ آمنہ کے شکم میں آئے وہ شب قدر سے افضل ہو جائے اور جس دن مصطفیٰ کریم کا وجود زمین پر آئے اس دن کی شان کیا ہوگی وہ تو عید نہیں عیدوں کی عید ہے حضرت سیدنا آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب وہ شکمیں میرے شکم کے اندر وہ نور محمد آیا وہ نور مصطفیٰ آیا حضرت آمنہ فرماتی کیفیت کیا ہوئی علاقی کچھ روایتوں کے اندر زوف ہے لیکن فضائل عامال کے اندر مولوی اشریف علی تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ فضائل عامال کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیثیں بیان کی جا سکتی ہے اس لئے کہ ضعیف حدیثوں سے مسائل کا استمبات نہیں ہو سکتا لیکن ضعیف حدیثیں جو ہے وہ عامال کی فضیلتوں کے حوالے سے تو بیان کی جاتی ہے جیسا کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے خود فرمایا کہ مجھے گلاب کا فول بہت پسند ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند تھا تو طلبہ نے کہا حضور یہ جو گلاب کے فول والی حدیث ہے یہ تو ضعیف ہے مولوی صاحب نے فرمایا حدیث تو ضعیف ہے لیکن ہے تو حدیث ہی تو اب میں جو حدیثیں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ہے تو حدیث ہی اور جب حدیث رسول ہے تو پھر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ نے ان کی والدہ نے جو باتیں بیان فرمائی اس کی تصدیق کر کے اس کو حدیث کا درجہ تا فرما دیا حضرت ماں آمینہ خاتون فرماتی ہے یہ آمینہ کون سی ماں ہے آج کچھ کچھ ظالم جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین کریمین مومن نہیں تھے کافر تھے اور ماذا اللہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جہنمی تھے استقفر اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو آج لوگ کہتے ہیں آقی رسکی اس کی برائی کیوں کی جاتی ہے یاد رکھیں سنی دعوت اسلامی صرف اقائدے صرف اصلاح اعمال کی تحریک نہیں یہ سنی دعوت اسلامی علماء اہل سنت کی سرپرستی میں چلنے والی تحریک جہاں اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہوگی وہاں ہم اعمال کی اصلاح کریں گے اور جہاں قیدے کی اصلاح کی ضرورت ہوگی وہاں مقیدے کی اصلاح کریں گے کیونکہ ہمارے امام امام احمد رضا نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ و بینہم کی تصویر ہے اپنوں کے درمیان لیکن جب نبی کے غداروں کی بات آتی ہے تو امام احمد رضا یوں کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ہمارا مسئلہ کیا ہے یہ ہمارے امام امام احمد رضا بیان فرما رہے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مرموت کیجئے غیف میں جل جائے بیدینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس بلے مذہب پہ لانت کیجئے یہی سنی دعوت اسلامی کا موقف ہے یہی سنی دعوت اسلامی کا مصرح ہے ہم اسلائے آمال بھی کرتے ہیں اور عقیدے کی اسلاح بھی کرتے ہیں رسول اللہ کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ خاتون فرماتی ہیں وہ کیا ماں تھی قربان اس ماں کی شان کیا ہے معالج النبوہ میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے حضرت عیسیٰ کا خطاب ہو رہا تھا ایک خاتون کھڑی ہوئی بڑھیا اور کہتی عیسیٰ تم کتنے اچھے ہو تم سے اچھے انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے اور تمہاری ماں کتنی اچھی ہے تمہاری ماں سے اچھی ماں کس کی ہو سکتی ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو تھے اور ارشاد فرماتے ہیں بڑی بھی یہ مت کہنا کہ میری ماں سے اچھی کس کی ماں ہے اور مجھ سے اچھا کون ہے یاد رکھ تمہاری ماں سے اچھی کوئی ماں نہیں اے بڑی بھی سن میرے بعد ایک ایسی ماں پیدا ہوگی جو مجھ سے بہتر بیٹے کو جنم دیں گی اور وہ ماں کون ماں ہوگی جو احمد مجتبہ کو جنم دیں گی جو محمد مصطفیٰ کی ماں بنے گی ارے کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا کسی کا بیٹا ٹیچر ہوگا کسی کا بیٹا انجینئر ہوگا کسی کا بیٹا مولوی ہوگا کسی کا بیٹا شیخ العدیس ہوگا کسی کا بیٹا ولی ہوگا یا کسی کا بیٹا نبی ہوگا آمنا تیری عظمتوں پہ قربان تیرا بیٹا صرف نبی نہیں ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے امام الانبیاء ہیں نبیوں کا نبی ہیں رسولوں کا رسول ہیں اللہ اکبر اس نبی کی شان یہ ہے وہ محبوب خدا ہے ان کی نگائیں اٹھے گی تو اللہ قبلے کو تبیل فرما دے گا وہ اشارہ کریں گے تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا وہ اشارہ کریں گے تو سورج پلٹ آئے گا ایسے بیٹے کی ماں جناب آمنا ہیں آمنا خاتون رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب وہ نور محمد میرے پیٹ میں آیا میرے شکم میں آیا حضرت آمنا فرماتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی البتہ مجھے پتا کیسے چلا کہ نور محمد میرے شکم میں آ گیا حضرت آمنا فرماتی ہے صبح کے وقت میں اٹھی مجھے پانی بھرنا تھا جب میں پانی بھرنے کے لئے اپنی ٹھلیا کو لے کر کے نکلی ٹھلیا ایک مٹکی مٹکی کو ٹھلیا کہتے ہیں میں مٹکی کو لے کر کے نکلی وہ مٹی کی ٹھلیا لے کر نکلی ہے حضرت آمنا خاتون فرماتی ہے میں مکہ کی زمین پر ریکزاروں پر قدم رکھتی ہوں تو وہ ریکزار میرے قدموں کے نیچے مثل موم کے نرم ہو جاتے ہیں اور ان سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اس کے بعد میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو درختوں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت آمنا خاتون فرماتی ہے بکریاں میرے پیچھے پیچھے تھی عرب کی بکریاں مکہ کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے تھی اور وہ مجھے یوں کہتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے یوں لگا مجھ پر کسی نے سہر تو نہیں کر دیا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا آخر کیا بات ہے کہ مجھ مرے گرد گرد جو ہے یہ درود و سلام کی نگمیں پیش کیے جا رہے ہیں درود و سلام کی نظریں پیش کی جا رہی ہیں آمنا خاتون فرماتی ہے میرے وجود پر کپ کپی تاری ہو گئی ایسے عالم کے اندر میں کوئے کے قریب پہنچی کوئے کا پانی بلکل طے میں تھا اس لیے کہ ظلم و حد سے بڑھ چکا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی کوئے کی تیہ میں پانی موجود تھا آمنا خاتون فرماتی ہے جیسے ہی میں کوئے کے قریب پہنچی بہت ساری عورتیں وہاں بھیڑ کر رہی تھی اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی بازی لے جانے کی کوشش کر رہی تھی جیسے میں نے کوئے کے اندر جھاکا ہے تو ساری عورتوں نے دیکھا کہ ایک میری پیشانی سے نور چمکا اور جو کوئے کی تیہ میں پانی تھا وہ اوپر کو آ گیا اور پانی سے آواز آنے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ آمنا خاتون فرماتی ہے عورتوں نے پرہ ہٹ کر کے کہا آمنا پہلے تم پانی بھر لو حضرت آمنا فرماتی ہے میں نے بغیر کسی رسی کی مدد کے پانی لیا اور پانی لے کر کے میں چلی اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں مجھ پر جادو تو نہیں ہو گیا مجھ پر کسی نے سہر تو نہیں کر دیا یہ شام کا وقت تھا میرے گھر کی شام آئی آج عجیب ماحول تھا میرے گھر میں چراغ جلائے بغیر جو ہے اجالہ ہی اجالہ تھا روشنی ہی روشنی تھی کیوں نہ ہو اللہ ہو اکبر یہ وہی نور تو ہے جب آدم کی پیشانی میں گیا تو حضرت آدم کو چمکا دیا حضرت نوح کی پیشانی میں گیا تو جناب نوح کی کشتی کنارے پر لگ گئی جناب اسماعیل کی پیشانی میں آیا تو اسماعیل پر چھوڑی نہ چلی جناب ابراہیم کی پیشانی میں آیا تو ابراہیم پر آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی اس لئے تو سیدی آلہ حضرت امام ایل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں اور شہزادِ آلہ حضرت یوں کہتے ہیں میری کشتی بھی پار لگا دیجے نوح کی میری کشتی بھی میرا بیڑا بھی پار لگے پیارے نوح کی کشتی کس نے ترائی ہے نوح کی ناؤ کس نے ترائی ہے میرے دل کی لگی بھی بجھا دیجے نارے نمرود کس نے بجھائی ہے یہ نور جہاں گیا اپنی عظمتوں کا لوہاں منواتے ہوئے آگے بڑھا اب یہ نور شکمِ آمینہ میں آیا ہے یہ نورِ مصطفیٰ شکمِ آمینہ میں آیا ہے آمینہ فرماتی ہے یہ میرے گھر کی عجیب شام تھی آج عجیب شام تھی بغیر چراغ جلائے ہوئے میرا گھر روشن روشن تھا میرا گھر منور منور تھا ایسے میں میں بستر پر لیٹ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سہن کے اندر آسمان کے تارے مجھ پر جھکے جاتے ہیں میں گھبرا گئی اور گھبرا سی گئی ایسے میں میں کچھ سوتے اور جاکتے کے درمیانی کیفیت میں تھی میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ جن کی صورت عبد المطلب سے کچھ مشابہ تھی وہ آئے اور میں نے ان کو دیکھا وہ مجھے آ کر کے کہتے ہیں ابراہیم میں اللہ کا آمینہ میں اللہ کا خلیل ابراہیم ہوں علیہ السلام اور میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں تجھ پر جادو نہیں کیا گیا ہے تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے تیرے شکم میں انبیاء کا امام آنے والا ہے آ چکا ہے تیرے گھر میں انبیاء کا امام آنے والا ہے تیرے شکم میں انبیاء کا امام آ چکا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آمینہ خاتون فرماتی ہے دن گزرتے گئے میں اس نور کی برکتوں کو دیکھتی گئی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں عرض یہ کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ تم ملاد کیوں مناتے ہو یہ ملاد منانا شرک ہے نادانوں تمہیں شرک کی تعریف بھی پتا نہیں شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو برابر کا شریک ٹھیرانا اللہ وہ ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اللہ نے کسی سے جنم نہیں لیا جو جنم لیتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو خدا ہوتا ہے وہ جنم نہیں لیتا وہ سب کو بناتا ہے وہ اسے کوئی نہیں بناتا اب آپ کہتے ہیں کہ عید ملاد شرک ہے نادان شرک کیسے ہیں عید ملاد مناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ شرک کا کاٹھ ہو جائے ہمارے رسول کو کوئی دیکھے اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے پلٹا بھی کیسے ہے یہ کوئی امام احمد رضا کا تخیل دیکھے امام اشک محبت کا انداز دیکھے دیکھو پلٹنے کے دو طریقے ہیں ہم نے کسی کو آواز دی ادھر آئیں تو وہ چہرے کی طرف سے پلٹ کراتا ہے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ آنے والا معتب ہے تو وہ چہرے کی طرف سے نہیں پلٹتا جب اس کو آواز دی جاتی ادھر آ تو وہ الٹے پیر پلٹتا ہے اور جو الٹے پیر پلٹے اس میں ادب زیادہ ہوتا ہے پلٹنے میں جلدی ہوتی ہے آقا نے اشارہ کیا سورج کو پلٹنے کا سورج اگر پلٹتا تو چہرے سے پلٹ کر آتا پھر مشرق سے نکلتا اور بعد میں پھر مغرب کی طرف آتا اثر کا وقت ہو جاتا یہ بھی پلٹنا ہو سکتا تھا لیکن قربان جائے اللہ نے سورج کو بھی مصطفیٰ کا دب سکھا دیا کہ میرے حبیب نے کہا تو چہرے کی طرف سے پلٹے گا تاخیر ہوگی ارے حبیب کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر ہو یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں مصطفیٰ کریم نے پلٹایا تو چہرے کی طرف سے نہیں پلٹا پچھلے پیر پلٹ گیا الٹے پیر پلٹ گیا اسی کو امام یوں کہتے ہیں سورج اُلٹے پاہ پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ ارے جا کر پلٹنا یہ بے عزتی ہے سورج کو رسول نے پلٹایا اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بے عزتی ہوگی پلٹنے میں نبی کے لئے پلٹ گیا بے عزتی گوارا کر لی کیوں نبی کے لئے زلیل ہونا یہ زلت نہیں ہے میرے مرشید فرماتے ہیں تیری خاطر زلیل ہونا ہے تیری خاطر زلیل ہونا ہے میری عزت میرے وقار سلام سورج نے پلٹ کر تھوڑی دیر کے لئے ایک تانہ تو گوارا کر لیا کہ دیکھو پلٹ گیا لیکن اتنا معزز ہو گیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کی قسم یاد فرمائی حبیب پر جو قربان ہوتے وہ زلیل نہیں ہوتے دنیا تانہ ضرور دے سکتی ہے لیکن انہیں زلیل نہیں کر سکتی اور پھر اللہ نے یہ قانون بھی بنا دیا حبیب جب یہ تیرے حکم سے پلٹا ہے تو اب کائنات کا نظام چلے گا نمازوں کے اوقات مقرر ہوں گے تو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی بنیاد پر وہ نکلے گا تو پھر مقرر وقت ہوگا وہ ڈوبے گا اوقات جو ہے وہ سورج کے مطابق بنا دیئے گئے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا آقا نے سورج پلٹایا چاند کے ٹکڑے کیے درختوں کو بلایا حضرت جابر کے بچوں کو زندہ کیا ستونِ ہننانا کو رونے کا شعور اتا کیا میرے سرکار نے یہ سب کیا حضور کے انگشتائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اب یہ سب دیکھ کر کوئی کم اقل ہو محمدِ عربی کو خدا نہ کہہ دے یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مردوں کو زندہ کیا توجہ فرمائیں حضرتِ عیسیٰ مسیح ہے لیکن میرے آقا جانِ مسیح ہے اس لیے کہ مردے کو زندہ کرنے کی موجزہ ہے لیکن زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے روح تھی نکل رہی لیکن ستونِ ہننانا میں روح نہیں تھی اور اس کو رونے کی طاقت اور جان عطا کرنا یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا موجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کھانے نے تسبیح کیا کنکروں نے تسبیح کی تو یہ سب دیکھ کر کوئی رسول کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہے اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی میلاد کو رواج دیا میرے جملوں پر توجہ فرمائے آقا نے اپنی میلاد کو رواج دیا تاکہ لوگ اس کو بیان کرے کہ محمد آمینہ کے شکم سے پیدا ہوئے تھے تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا لوگ کہتے ہیں کیا آقا نے میلاد منائی نادان تم ایک سال میں ایک مرتبہ کو شرک کہتے ہو حضور علیہ السلام سال میں تقریباً باون مرتبہ اپنی میلاد مناتے تھے ایک مرتبہ نہیں باون مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بھی سیاہ ستاں جو دوسری چھے کتابیں سیحہ اس میں موجود ہے مفہوم حدیث آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے ہر پیر کو روزہ پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں آقا نے فرمایا اس لئے کہ یہ میری ولادت کا دن ہے آقا ہر پیر کو روزہ رکھے ولادت کا دن ہے ہم سے کہا جاتا ہے پھر آپ بھی روزہ رکھے ہم ان کو کہتے ہیں نادانو سنو جیسے حالات بدلتے ہیں بس کسی چیز کی اصل ملنا ضروری ہے بس اس کی اصل قرآن و سنت میں مل گئی اب شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے آپ جیسے چاہے اس کو منا سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر پہلے کسی کو علم دینے کے لئے دعلم کا قیام عمل میں نہیں آتا تھا بس اتنا ہے کہ علموں کو عام کرو علموں سکھاؤ لیکن آج دعلم قائم کیے جاتے ہیں مدارس قائم کیے جاتے ہیں ابھی جیسے جو دستار بندی ہوئی دور رسالت میں یا دور صحابہ میں یہ رواج نہیں تھا لیکن اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا کیوں اس لئے کہ ایک اس کی جو ہے وہ اصل قرآن و سنت میں موجود ہے کہ علم و تقسیم کیا جائے علم و قعام کیا جائے اور پھر حیرت کی بات یہ ہے لوگوں کا دل رسول کے بارے میں کتنا چھوٹا ہے اپنے مدرسے کا سالانہ جلسہ منائے تو لاکھوں روپے خرج کرتے ہیں تب فضل خرچی نظر نہیں آتی اور جب نبی کی ملاد کا موقع آتا ہے تب ان کو فضل خرچی نظر آتی ہے پتا چلا بیٹی کی شادی کرے تو لاکھوں روپے خرج کرے آج کس مسئلہ اور مکتبہ فکر کا انسان ہے جو بیٹی کی شادی پہ ہزاروں روپے خرج نہیں کرتا بیٹے کی شادی پہ لاکھوں روپے خرج نہیں کرتا مسلحین جو ہے آج خطابات کر رہے ہیں کہ منگنی کے موقع پر لوگ دو دو پانچ پانچ لاکھ روپے خرج کرتے ہیں کہ گریبوں کی بچیوں کی جو ہے وہ کہیں شادیاں ہو جائیں اس معاملے کے اندر اس خرج کے اندر تو پتا چلا لوگوں کی کیفیت یہ ہے جب اپنا معاملہ آئے جب اپنی کیفیت آئے تو اللہ اکبر دل بہت بڑا کر لیتے ہیں وہاں جائز اور ناجائز کا خیال نہیں رہتا اور جب بات آمینہ کے لال کی آتی ہے عبداللہ کے لخت جگر کی آتی ہے اللہ کے محبوب کی آتی ہے اس وقت لوگ دل چھوٹا کرتے ہیں ارے فضول خرچی ہو جائے گی نادان فضول خرچی کی تعریف کیا ہے فضول خرچی کی تعریف یہ ہے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنے کو فضول خرچی کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن میں بیان کر دیا کہ جب تم کو خوشی ملے اللہ کے فضل سے اس وقت تو تم خرچ کرو اس لیے کہ اللہ نے خود ہی خرچ کرنے کا حکم دیا دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ جب اللہ کی نعمت ملے اس کا خوب چرچہ کرو نادانو مجھے بتاؤ مصطفیٰ جانِ رحمت سے بھری نعمت دنیا میں کونسی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتِ عزمہ ہمیں عطا فرمائی ہے یہ وہ نعمت ہے اللہ نے بن مانگے ہمیں مصطفیٰ جانِ رحمت کا امتی بنا دیا ہمیں پیارے آقا کا امتی بنا دیا جس کا امتی ہونے کی دعا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں جن کے امتی ہونے کی دعا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں اس رسول کا اللہ نے ہمیں بغیر مانگے امتی بنا دیا امتی بننے کی برکت کیا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں جب کفارِ مکہ نے کہا ہم پر عذاب لاؤ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرما دی مَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ اے محبوب جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا امام فرماتے ہیں انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں عیش جاوید تجھے عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست کہ جب انتا فیہم نے جب کافروں کو بھی دشمنوں کو بھی اپنے دامن میں لے لیا کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہے اللہ عذاب ان پر نہیں فرمائے گا تو مسلمانوں ذرا سوچو جو نبی کا شہدائی ہو جائے وہ صرف عارضی وقت کے لیے عارضی طور پر جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہے بلکہ اس کو تو عیش جاوید مبارک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نوید اس کو سنائی جا رہی ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کی محبت عطا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے جو ہے وہ اپنے عذاب سے محفوظ فرما لیا ہے بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے بھی تنارز کروں حضور نے ملاد منائی روزہ رکھ کر اور ملاد کی برکتیں کیا ہیں ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس ابن عبد المطلب کے گھر آئے تو دیکھا کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کچھ کہہ رہے ہیں اس کو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے علامہ جلال الدین سیوتی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے اور مفتی احمدیان خان نئیمی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر کچھ کہہ رہے ہیں آقا تشریف لائے حضرت عباس کھڑے ہو گئے تعظیم کے لئے ان کے بچے بھی کھڑے ہو گئے آقا نے پوچھا چچا عباس کیا کر رہے تھے تم لوگ یہاں جمع ہو کے کیا کر رہے تھے حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ولادت کے وقت کے واقعات سنا رہا تھا میں ملاد پڑھ رہا تھا آپ کی آقا میں ملاد بیان کر رہا تھا میرے آقا نے یہ نہیں کہا چچا یہ کیا کر رہے ہو یہ تو بیدت ہے یہ تو شرک نہیں قربان آقا نے کیا کہا مسکرا کر اے چچا تم پر اور تمہارے گھر والوں پر میری شفاعت واجب ہو گئی اسی لئے ہمارے امام علا حضرت حضور کا ملاد یوں بیان کرتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیرے ہی ماتے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگہ نور کا چمکہ ستارا نور کا آئی بدعات چھائی ظلمت رنگ بدلہ نور کا ماہ سنت مہر طلعت لیلے بدلہ نور کا